گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 5248 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد ملک بھر میں متاثرہ اپرات کی تعداد 1,444,478 ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے عداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 29,088 ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مجموعی طور پر 8,97,650 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں دکی محمد علی زرکون کے مطابق ڈیپری کمیشنر قربان علی مقسی کی خصوصی ہدایت پر نائف کے سیلتار دکی نادر خان نے شہر کا اچانک دورا کیا اور سمارٹ لاکڈان میں پیک ٹرانسپورٹ وین دکانوں کے ایس او پیز کا جائزہ لیا زلہ انتظامیہ نے پندرہ دکانوں گیارہ پیک ٹرانسپورٹ وین پندرہ موٹر سائیکل سوار 21 ٹیکسٹی ڈرائیورز کو ایس او پیز کی قلاف ورزی برباری جرمانیں آئیت کیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایس او پیز کے تحت ٹرانسپورٹ اور دکانیں کھولنے کی جاثر دی ہے تاہم شہریوں کی جانب سے سنجیدگی نظر نہیں آ رہی کرونا وائرس تیزی کے ساتھ پھیٹ رہا ہے اور آئیروز کیس بڑھ رہے ہیں اس لیے ہمیں مزید احتیاط کی ضرورت ہے شہریوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ گھروں میں رہیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ کرونا وائرس سے بچ سکے خبر شامل کرتے ہیں دھارنوالا سے بیورو چیف ایٹین نیوز چودری نائم خالد کے مطابق دھارنوالا میں پیٹرول کی مسکوئی قلت نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا دھارنوالا کے پیٹرول پمس پر پیٹرول نایاب ہو چکا جس کی وجہ سے شہری شدید گرمی میں پیٹرول کی تلاش میں ایک پیٹرول پمس سے دوسرے پیٹرول پمس کے چکر لگانے پر مجبور ہیں دھارنوالا کے شہریوں نے سیٹی پریس کلپ دھارنوالا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرول کی خود صافتہ بہران نے ہمیں شدید عذیت میں مبتلا کر رکھا ہے پیپی کمیشنر بہاولنگر اور اسسسٹنٹ کمیشنر چشنیاں ڈھارنوالا میں پیٹرول کی مسکوئی قلت کا نوٹس لیں پیٹرول کا مسکوئی بہران پیدا کرنے والوں کے خلاف سب ایکشن لیا جائے اور پیٹرول کی دستیابی یقینی بنائی جائے محمد عارف ترین کی ریپورٹ کے مطابق ہرنائی سنجاوی زیارت شارک میں بجلی کی لارڈ شیڈنگ کم کی جائے ان خیالات کا اظہار سبائی وزیر پی ایچ ای واسہ حاجی نور محمد خان دمر نے کیسکو کے چیف اگزیگیتی موفیس محمد عارف سے ملاقات کی اس موقع پر قبائلی رہنما حاجی ملک محمد غوث عزیز اللہ کاکڑ بھی ان کے ہمرا تھے سبائی وزیر حاجی نور محمد خان دمر نے چیف اگزیگیٹیپ کیسکو کوئیٹا بلوچستان محمد عارف صاحب سے زیارت سنجاوی ہرنائی علاقوں میں بجلی کی طویل لارڈ شیڈنگ اور گرے ہوئے کھموں کو پحال کرنے کے حوالے سے بات چیت کی سبائی وزیر نے کہا ہے کہ ہر نائی سنجاوی اور دیگر علاقوں میں شدید کرنی سے لوگ پریشان ہیں لہٰذا بجلی کی لارڈ شیڈنگ میں کمی کی جائے اور کم سے کم لارڈ شیڈنگ کی جائے چیف اگزیگیٹیو کیسکو محمد عارف مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی دیپٹین ڈریکٹر زرات امان اللہ ترین سے آج وینین کاؤنسل سارو کے مختلف جگہوں پہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے سپرے کے متعلق خصوصی انٹرویو ملاحظہ کیجئے ان کے ساتھ سپرے کے دوران حمیم اللہ کاکر جمیل احمد حمید کاکر اور دیگر سٹاک نے رات گئے تمام راہل میں حصہ لیا ذرائع کے مطابق یہ سپرے ایف سی حکام کی ذاتی دلچسپی اور زمیداروں کے پرزور مطالبے پر کیا گیا ہے زیارت کی زمیداروں نے ٹیڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں سپرے کرانے پر ایف سی حکام کا شکریہ دا کیا ہے یاد رہے کہ زیلہ زیارت کے مختلف علاقوں میں ٹیڈی دل کے حملے سے ہزاروں ایکڑوں پر کھڑی پسلوں اور واغات کو نقصان پہنچا ہے جبکہ زیادہ تعوام کے تمام ذمہ داران زراد سے ہی وابستہ ہیں دیکھیں جی وادی زیارت کے انہوں کوسل سارو کچھ کے مقام پر آج پندرہ جون خوبہ چھ بجے ہلیکاپٹر کے ذریعے ٹیڈی دل فے اسپرے کرائے گئے ٹیڈی چاہے ہلیکاپٹر کے ذریعے ٹیڈی دل کا خادمہ ممکن ہوا اور اس کے بعد کیا اقدامات کیے جائیں گے مہروانی اس کے لئے جب سے گرمی بڑی ہے تو ٹیڈی دل کے اعتاد میں بھی اضافہ ہوا ہے پہلے تو اوپر اوپر پاروں پر رہتے تھے ابھی زمینداروں کے باغات میں داخل ہو گئے پسلوں میں داخل ہو گئے تو زمینداروں کے مطالبے پہ ہم نے دوسری سپریک ساتھ ساتھ ہوایی سپریک کے لئے بھی کوشش شروع کی جو براواز ثابت ہوئی اور رات گئے ہم نے فوج کی مدد سے ریسی صاحب ہمارے محلہ بالینی کینگرانی میں اور محکم عظمتظرات کے تمام اہلکاروں کی نگرانی میں ہم نے کام شروع کیا رات کو سرویے وغیرہ اور جتنے بھی کامتے ہو مکمل کر لے آج صبح یونین کونسل کچھ کے دو علاقوں پہ ہم نے سپریک کیا جو ایک کچھ کے پرانے گاؤں کے نزدیک تھا اور دوسرا جس کو کہتے ہیں لوڈی ٹاپ لوڈی ٹاپ پہ ہم نے گونے کیا ہے دو کلومیٹر بائی دو کلومیٹر فاصلے پر ایک ہیلیکاپٹر نے سپری کیا جو کافی فاصلہ تھا اور جس جگہ پہ سپری ہوئے وہاں پر ٹڑی دل کا خاتمہ ہو گیا یہ اس سلسلے میں کچھ ہمارے زمیندار انجینئر زمرق خان اچھکزی کے پاس گئے تھے وہاں ان سے مطالبہ کیا تھا اور نورمحمد دمر صاحب وزیر سیر جو ہمارے سے الکے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ہمارے صاحب بہت تعمل کیا ہے اور زمینداری کی مطالبے پر انہوں نے اس پر ایکشن لیا جس کے وجہ سے یہ ہواہ سپری بھی ملکتے ہیں تمام میڈیا والوں کی جو زیارت میں جن کا تعلق ہے یہاں سے ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں سارے میڈیا والوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں مزید آج بھی ہم لوگ سروی کر رہے ہیں یہ سلسلہ ہو سکتا ہے ایک آفتے تک جاری رہے یہ جو ہواہی سپری کا ہے آج بھی ہم لوگ دو پوائنٹ متخص کریں گے جس پر انشاءاللہ صبح صویرے چھے بجے سپری ہوگا اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا جب تک اہم اہم جبوں پہ جہاں پہ ٹرڈی دل کا پریشر رہے دبا ہوئے اس کو ختم نہیں کرتے ہیں حبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے خورم شہزاد ملک تیسیل ریپورٹر حرون آباد کے مطابق حرون آباد کے نواحی علاقہ شہید چوب نس خورم سرجیکل اسپتال سرکاری خال میں سیبرج ملا پانی آنے سے اندلی علاقہ کو سخت پریشانی کا سامنا ہے اہلی علاقہ گندہ سیبرج ملا پانی پینی پر مجبور ہیں حرون آباد کے نواحی علاقہ شہید چوب نس خورم سرجیکل اسپتال سرکاری خال میں لوگوں نے سیبرج کے پائپ ڈال رکے ہیں جس کی وجہ سے خال میں سیبرج ملا پانی آ رہا ہے اہلی علاقہ کو سخت پریشانی کا سامنا ہے اہلی آنے شہید چوب وضو کرنے سے کاثر ہیں اہلی علاقہ گندہ سیبرج ملا پانی پینی پچمر مجبور ہیں جس کی وجہ سے ہیپٹائٹس امراض جگر جیسی موسیق امراض پھیلنے کے خدشات لاحق ہیں موسیقین علاقہ کا ڈی سیو بہاول نگر سے پلفور نوٹس لینے کا عوامی مطالبہ سر شیچوں کو بھو رہے ہیں سر جیتے سرکاری کھاڑا جیتے ہی پانی استعمال کر دیں وہ بادی ہوتے ہیں سر کارنے ہیں وہ بیچے گندہ پہ پایا اہلی علاقہ ناندیں بھی وضو بھی کر دیں پینی زمینی پانی سارا ہی کھوڑا جیتے ہی بڑے پریشان وہ بار بار کہنے ہیں وہ کوئی گاڑ پہندا کوئی کوش کہندا لیکن لہذا ساڑا میرے بانی کار کے ساتھ یہ ہے مسئلہ حل کیتا جائے لیسی صاحب گردار شاہ کے ساتھ مسئلہ حل کیتا جائے کس طرح تریکے لیے موسیقین ساڑا ساڑیا شاہی جو دے کھوڑے کھاڑا سرکاری یہ لوگوں نے گندے پیگ بیچ پائے اسی کئی دفعہ نے کیا بھی گندے پیگ کتہ کوئی گندے پیگڑا اسی سارا کوش کردے ہی جائے اس وقت پیگڑ کیتی ہے کہ دوسری میرے بانی کار کے موکیاں بیکھر جائے ساتھ ہی سوڑو بھی کرنا ہوں دا ناریزی پانویں پینا ہوں دا لیکنہ کی لوگ ساری نہیں ماندے آسپانینی کھوڑ رہے سارا جو گاندے کھار دے بیچ ستے ہیں نا لوگ کھانے میرے بانی سارا پییتی جائے ساتھ جائے ساڑی کوئی گل نہیں ماندے لوگ میربانی کیتی ہے محمد عریف ترین کی ریپورٹ کے مطابق آن لائن کلاسز کے خلاف احمد اللہ جنگل سیکیٹری پشتون سٹوڈنٹ کاؤنسل عزیز اللہ کاکر ایمل خان نصار خان حکیم اللہ اجاز وسیم خان عبدالجبار پی ایسی اور دیگر پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں آن لائن کلاسز کا ملک بھر میں بائی پورٹ کیا جائے گا آن لائن کلاسز کرونا بہران میں تعلیمی مسئلے کا حل نہیں ملک کے اکثر علاقوں میں نیٹ کی سہولت اقمی اثر نہیں آن لائن کلاسز سے بہت کم تعداد میں طلبہ استفادہ کر سکتے ہیں آن لائن کلاسز سے دور دراست کے طلبہ تو در کنار شہری طلبہ بھی مستفید نہیں ہو سکتے بلوچستان اور سابقہ فاتہ کے اکثر علاقوں میں بجلی تک نہیں متاثرہ سمسٹر کی فیس ماف کر دی جائے پرموشن کا فارمولہ با عمر مجبوری قبول کرتے ہیں پرموشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں حکومت اور متعلقہ حکام مسئلے کا حل قابل قبول حل نکالیں طلبہ کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے ملک بھر کے طلبہ کے رابطے میں ہیں آئندہ کا لاحے عمل مشاورت سے تیہ کریں گے اسٹورنٹس بہت زیادہ اکشوز کیس کر رہے ہیں ملک براسز لینے میں کیونکہ یہاں پہ تو نیٹ اکشوز بھی بہت زیادہ ہیں یہاں پہ ظاہر سے بات یہ پیریفرنگ زون ہے پاکستان کی تو یہاں جی بی کی ضرورت ہو یا ایم بی کی ضرورت ہو تو وہ یہاں پہ افرڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے بارے سے یہاں کے ڈیازی اکشوز کیا رہے ہیں کچھ دیسائی کر لے کہ آپ کو اعلیٰ کلاسز لے دے ہو آپ کو کسیز اپن کر دے ہو تو بھرڈی مسکیز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اعلیٰ کلاسز کوئل ہوئے کہ سنٹر میں تو اس فرڈس یہ عمل کر سکتے ہیں کہ وہ اعلیٰ کلاسز لے دے ہیں وہاں پہ نیٹ ٹیشوز لیے ہر سکیٹ میں وہاں پہ ٹاور ہے چاہے اسلام آباد ہو، لاغوں ہو، گھراچی ہو بلکہ کوئٹہ بھی اس میں مکنوڑ کر سکتے ہیں لیکن جو کلیفرڈ زون ہیں زون زیر خاص کر جو ایکس پارٹا ہے جو آج پر مختلف خواہ میں مر جوا ہے یا کیلہ سفلہ ہے، بلوستان ہے، سندھے یہاں پہ اس ورڈس کی افضلپ میں ایکار کرنا چاہتے ہیں ہم امروڈ سے یہ مطاقہ کرتے ہیں کہ وہ اس ایشو کو ہل کرنے ہیں خاص کر یہ مسکیز جو بلکہ قسم کی کارپوریشنز انہوں نے بنائے ہیں وہ اس ورڈ سے فیسے کے فیس بھی دیئے ہیں لیکن یہاں پہ آج پہ ہم امروڈے کروانے در کیلہ سفلہ میں لے رہے ہیں لیکن ہم سے دکی محمد علی زرکون کے مطابق سیکیٹری لوکل گورنمنٹ سالے محمد ناصر نے کہا ہے کہ جاری ترقیاتی اس کی نیاد میاری اور بروقت مکمل کیے جائیں کسی قسم کی غفلت اور غیر میاری کام برداشت نہیں کریں گے ذمہ داروں کے خلاف سکتا روائی ہوگی دکی شہر کا صفائی نظام بہتر بنایا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ منصوبوں سے محول صاف ترقی کا نیا دور اور عوام مسائل حل ہوں گے انہوں نے چیپ آفیسر کو ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر کی تمام صفائی نظام کو بہتر بنایا جائے شہر کو گندگیوں سے صاف کیا جائے تاکہ شہریوں کو مشکلات نہ ہوں انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبیں ہماری ترقی کا سامن ہیں حبر شامل کرتے ہیں حجرہ شاہ مکیم سے اپنے نمائندے ڈاکٹر محمد رفیق سے دھانا حجرہ شاہ مکیم عمر سید ملک ڈی پیو صاحب اوکارا کے احکامات پر اور ڈی ایس پی صاحب ڈی پالپور کی ہدایت پر حجرہ پولیس کی ناچائز اسلحہ رکھنے فائرنگ کرنے اور سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والے دو منجلوں کے خلاف کا روائی کی مبین ولد یامین کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا اور عبدالعرشاد ولد محمد ارشاد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں چمن شہر میں پچھلے چار ماہ سے باب دوستی کی بندش کی وجہ سے اہلی علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لیے آج تاجر برادری نے تجاجی کیم سے ریلی کی شکل میں بڑی تعداد میں ڈی سی آفیس کے سامنے دھرنا دیا ان کا مطالبہ ہے کہ باب دوستی کو ہر قسم کی عام درخت کے لیے کھول دیا جائے مزید تفصیلات جانتے ہیں چمن سے ہمارے نمائندے حبیب اللہ بشر سے جی عجیب الکل لفاق آپوان بارڈر بندش چمن کی حوام کی معاشی کا تلو رہا ہے کرونا وائرس کے آر میں چمن بارڈر کی بندش کی وجہ سے لاکوں کی عبادی پر مستعمل چمن شہر کے ہزاروں تاجر اور مقامی قبائل اور عام شہری شدید مشکلات کے شکار ہیں اس لیے آج لگڑیوں اور تاجر حضرات میں چمن میں پرامان تجاج جاری کر رکھا ہے چونکہ چمن میں کاروبار کی نمسات آلات کے بنا پر یہاں کی شہریوں کی گزر اوقات بارڈر تجارت پر منسلک ہے روزانہ کی بنیاد پر چمن کے آزاروں شہری بارڈر تجارت ایکپورت ایکسپورٹ کی علاوہ چھوٹے تاجر پیکے جو تجارت سے منسلک ہے اور ان ہی سے اپنے بال بچوں کی پیٹ پالتے ہیں جس کی نتیجے میں یہاں کی تاجروں کو روزانہ کی بنیاد پر لاکوں رفعے کی مرد میں ٹیمبرج اور ٹرکوں کی گیاری کی شکل میں شدید نقصانات کا سامنا ہے بلکہ دوسری طرف اہم شہری جو کہ گزر اوقات کے لئے صبح بارڈر جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں وہ غریب افراد بھی نان شبینے کے موتاج ہو گئے ہیں اور ان کی گروں میں چلے ٹنڈے پڑ گئے بارڈر کی بندشیہ امار کی جا تاجروں کی لاکھوں روپے کے فریش پروٹ اور سبج جات روزانہ کی بنیاد پر گل سڑ رہے ہیں جن کا کوئی پرسانی حال نہیں چونکہ افغانستان خیطے میں وہ واحد منبی ہے جس کو پاکستان اموال ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں اس شدید بیران کا سامنا ملکی خزانے کو شدید نقصانات کا اندیشہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاک افغان ٹرانزیٹ ٹیٹ بلکل بن ہے جس کے وجہ سے پاکستان اور افغانستان کی بینرپوامی تجارت پر منتی اثرات پڑ رہے ہیں اور اس تجارت سے منسلک ہزاروں افراد شدید ذہنی کوپت اور مالی پرشانیوں میں مبتلا ہو گئے چونکہ افغانستان ایک پس ماندہ ملک ہے جس کے سندگی کے تمام دارمدار ہمارے ملک سے منسلک ہے اور روزانہ ہزاروں افغان شہری علاج مالجے کے لئے پاکستان آتے ہیں لیکن بارڈر کی بندش کی وجہ سے ہزاروں گوڑے مرد خواتین شرخوار بچے بارڈر کی دونوں اطراف میں ہیں سب زمانی کی حالت میں کھولے آسمان تڑے پڑے ہیں جس کو اس وقت انسانی بنیادوں کے لئے اقتامات کی ضرورت ہے جی دکی محمد علی زرکون کے مطابق صوبائی فارلیمانی سیکیٹ فری جنگلات اور جنگلی حیات سردار مسعود خان لونی نے کہا ہے کہ وفاقی پی ایس ٹی بی سے پانچ ارب روپے منظور کر لیے ہیں دکی ٹو چمالنگ روڑ کی تعمیر سے ترقی کا نیا دور شروع ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ میرا اولین ترجی سڑکیں تعلیم سہت روزکار صاف پانی کی فراہمی اور زراد کو پروک دینا ہے انفرادیت کی بجائے استماعیت پر ترجیح دے رہا ہوں علاقے میں بلا رنگ و نسل بلا تاثب عوامی قدمات میرا فریضہ ہے عوام کو مایوس نہیں کروں گا ان کے باتوں کو عملی جامع پہنانے میں مصروف عمل ہوں انہوں نے کہا عوام کی قدمت میں عوامی مسائل ان کی دہیز پر حل کرنے کے لیے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا ہوں انہوں نے کہا مختلف ترقیات اس کی میاد پر تیزی سے کام جاری ہے انہیں جلد پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور عوام بھرپور استفادہ حاصل کریں گے ڈی ایس پی پیٹرولنگ مزفرگر عبد الرحیم خان لغاری کی طرف سے کرونا وائرس کی وباہ سے متعلق خصوصی احکامات جاری کیے گئے ہیں مزید تفصیلات چاندے ہیں شاہ جمال سے اپنے نمائندے میاں انایت اللہ سے جی ڈی ایس پی پیٹرولنگ مزفرگر عبد الرحیم خان لغاری کی طرف سے کرونا وائرس کی وباہ سے متعلق دیئے گئے احکامات اور خصوصی ادایت پر پٹرولنگ پوزگازی گارڈ کے انچانچ صاحب انسپیکٹر غزن پر عباس نے جملہ گائیت افسران کو خصوصی ادایت کی کہ دوران اگائیت تمام راہ گیروں اور موٹسیکل سواروں اور ٹرانسٹور پر سوار تمام لوگوں کو خصوصی ادایت کریں کہ وہ فیس ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں اور ڈیوٹی پر موجود گائیت افسر غلام حصطفہ خان نے بصیرہ چوک پر تمام لوگوں کو اس بارے میں خصوصی لیکچر دیا اور خصوصی ادایت کی کہ فیس ماسک اور سینیٹیزر کے استعمال کو اپنی عادت بنائیں اس طوران آردی تجابزات کی وجہ سے بصیرہ چوک پر ٹریفک رکھ کو دور کرنے کے لیے تمام آردی ناجائز تجابزات بھی ہٹائے گئے خبر شامل کرتے ہیں بصیر پور سے اپنے نمائندے ملک ساہد فرید سے کرونا میں مشتبہ مریضہ کو بابا ملہ فرید قبرستان میں دفنا دیا گیا مریضہ کی ریپورٹ ابھی آنا باقی ہے وفات پانے والی مریضہ حاجی محمد افزل کی زوجہ محترمہ تھی مہنور فانڈیشن کی جانت سے لوگڈون کی مجودہ صورتحال میں غریب اور مستحقین افراد کے لیے پکا پکایا کھانا تقسیم کیا گیا مہنور فانڈیشن کی طرف آہاں سانگے راشن ملوگا آسان ہو جا وادہ شکر گزار ہوں مہنور فانڈیشن کی جانت سے مریضہ ملک سانگے راشن دیکھا خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر محمد یوسف ناصر سے اسسسٹنٹ کمیشنر سنجاوی محمد احسن انور منحاس نے ٹرانسپورٹ والوں کو ہدایت کی ہے کہ ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے دس سے زیادہ سواریاں نہ بٹھائی جائیں اسسسٹنٹ کمیشنر نے کہا ہے کہ ڈیزل کی قیمت کم ہے کرایا بھی کم کیا جائے ہیڈ مینیجر مشترکہ کاروان حبیب اللہ دمڑ نے کہا کہ دس سواریوں پر اور کم کرایا پر ٹرانسپورٹ والوں کو ٹرانسپورٹ چلانا وارہ نہیں کھاتا بلکہ جیب سے دینا پڑتا ہے لہٰذا انتظامیاں ٹرانسپورٹ والوں کے حالاتذار پر رحم کرے پہلے کرونا سے چار ماہ کھڑے رہے اب کم کرایا پر دس سواریوں کی اجازت سے تو ٹرانسپورٹ مالکان ڈرائیور حضرات پھر ٹرانسپورٹ کھڑے کرنے پر مجبور ہوں گے اور بے روزکار ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم ایسو پیس پر مکمل عمل کریں گے بس سواریوں کی تعداد زیادہ بیٹھنے کی اجازت دی جائے یا کرایاں بڑھا دیا جائے پھر ہم دس سواری لے کر جائیں گے انہوں نے کہا کہ دیگر شہروں والے زیادہ کرایاں لیتے ہیں ہمیں بھی یہ کام دیا جائے اسسسٹنٹ کمیشنر نے کہا کہ دس سے زیادہ سواریاں بٹھانے کی اجازت نہیں ایسو پیس پر بھی مکمل عمل کرنا ہوگا مزید ڈسکس کے لیے دو دن پھر بعد میٹنگ ہوگی خبر شامل کرتے ہیں ڈیپٹی بیروچی پنجاب ملک ریحان نواز ایٹین نیوز کی ریپورٹ کے مطابق بہاری میں ایٹین نیوز کی خبر پر ایکشن بستی عطا محمد گورنمنٹ پرائمری سکول کی امارت قبضہ مافیا سے واہ گزار کروا کر مرمت کا کام شروع کر دیا گیا انہوں نے علاقہ کا ایٹین نیوز کو فراجے دنسی تفصیلات کے مطابق صلاح بہاری نوازی لاقہ بستی عطا محمد کے گورنمنٹ پرائمری سکول میں باثر قبضہ مافیا امیر خان نامی شخص نے سکول کی چار دیواری گرا کر اپنے درجنوں جانور باندھ رکھے تھے سکول کے کمروں میں جانوروں کا چارہ رکھ کر قبضہ کیا ہوا تھا جس سے سینگڑوں ہونے ہار بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے ایٹین نیوز پر سکول میں جانور بغیرہ باندھ کر قبضہ کرنے کی خبر نشر ہونے پر محکمہ تعلیم بہاری کے افسران کی دوڑیں لگ گئیں افسران میں بستی عطا محمد پہنچ کر سکول سے جانوروں کو باہر نکبا کر سکول کی مرمت کا کام شروع کروا دیا اہل علاقہ کی طرف سے ایٹین نیوز کو فراجی تحسین پیش کیا گیا خبر شامل کرتے ہیں ڈیپٹی پیروچیف پنجاب ملک ریحان نواز ایٹین نیوز کی ریپورٹ کے مطابق سبق یاد نہ ہونے پر پاک پتن میں مدرسے کے مولیم کا کم سن بچے پر بہترین تشدد تفصیلات کے مطابق مدرسے کے مولیم کا کم سن تالبیلن پر ڈنڈو سے تشدد کا نشانہ بننے پر بچے کی حالت غیر ہو گئی برسہ نے اندراج مقدمہ کے لیے درپاس تے دی پاک پتن کے علاقے گونگا حیات میں نو سالہ علی رزا دینی تعلیم کے لیے مدرسے گیا تھا جہاں بچے کو سبق یاد نہ ہونے پر دینی مدرسے کے مولیم نے کم سن بچے کو ڈنڈو سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جس کے پاس کم سن تالبیلن کی حالت غیر ہو گئی مدرسے میں موجود مطلبہ کی شور مچانے بہر تالبیلن کے لواحے کی موقع پر پہنچ گئے تو مولیم موقع سے فرار ہو گیا بچے کے ورسہ نے مدرسے کے مولیم حافظ ناصر کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے تھانہ چکویدی میں درپاس جمع کروا دی ہے میرا نام شفیق ہے جی پانچ مرلس کی مٹا بھگا یادہ میں رہیشی ہیں میرا بتیجہ علی رضا ایک کل مدرس سے سپارا پڑھن گیا ہے جی اند افستاد نے سبق نہ یاد ہونی وجہ تو انہوں مارا ہے تے رنڈیاں نال سوٹیاں نال مارا ہے تے بیوشیلی آلتیں چیسے ان گھر لے کے آئے ہیں انہیں اپلیکیشن تھانا چکو بھی دی جمع کر رہی ہے لیکن تا حالا کہ تھی کوئی کاروائیڈی ہوئی حالا اور قامتیں میری گزارش ہے اس ساڑا برمادرگی کی تاجہ دے سامنے صاف دلائے ہیں خبر شامل کرتے ہیں دیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز سیٹین نیوز کی ریپورٹ کے مطابق دسٹرک پولیس آفیسر ویہاڑی احسان اللہ چوہان نے ویہاڑی پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے پولیس لائنس ویہاڑی کے کانفرنس روم میں کرائم میٹنگ کا انہیں کار کیا ان کا کہنا تھا کہ منشیات پروش کسی معافی کے لائک نہیں ان کے خلاف ٹریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے ون فائف کی کال پر ریسپونس ٹائم مزید بہتر کیا جائے تھانا جاک ناکہ بندی پوائنٹس پر دروس میٹر ڈیٹیکٹرز ویپن ریفلیکٹنگ بیریئر مناسب روشنی بولٹ پروف جیکٹس کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے انسپیکٹر جنرل پولیس اور پنجاب ڈاکٹر شویف دستگیر کے احکامات کی روشنی میں تمام ایسے چوز ذاتی توجہ دلچسپی سے شہریوں کی دادرسی کو یقینی بنائیں پبر شامل کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز ایٹیم نیوز کی ریپورٹ کے مطابق ساہو کا پولیس کا ناچائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بلا تفریق کریک ڈاؤن جاری ہے پانچ ملزمان کو ناچائز اسلحہ سمیت رنگے ہاتھوں گریفتار کر لیا ملزمان کے قبضہ سے ایک عدد رائفل چالس بور تین عدد رائفٹر ایک عدد پسٹر تیس بور اور ایک سو نینانمے زندہ گولیاں پرامن کر کے پانچوں ملزمان کے خلاف مقدمہ دفعات کے تحت مقدمات کا اندراج کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا گیا ہے مزید انٹروگیشن شروع کر دی گئی ہے اس موقع پر ایسے چو ساہو کا رائی محمد عارف کا کہنا تھا کہنا چائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری رکھے گا ان کے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں جیسے کہ حکومت پنجاب نے پبلک کے ہر بندے کے لیے جو گھر سے باہر نکل رہا ہے اس کے لیے ماس پہننا ضروری جو اقرار دی ہے تو یہ سب سے پہلے ہماری ذمہ واری ہے کہ ہمارے جوان ہمارے افسران جو ہر جگہ پہ اپنے فرائز کی انجام دہی میں پبلک میں موجود ہیں تو ان کے لیے ان کو بچانے کے لیے ان کے لیے ماسک اور ان کو سینٹائزر دیے جائیں اس سلسلہ میں جسٹک ویاری میں پولیس کے جوانوں کو ان دو دنوں میں ہم نے سات ہزار ماسک جو تقسیم کی ہے جبکہ یہ اس سے پہلے بھی کافی بڑی تعداد میں جو وہ ماسک تقسیم کیے گئے ہیں اس طرح طریقہ کا یہ بنایا گیا ہے کہ ہر جوان کو دس ماسک دیے گئے ہیں تاکہ وہ ایک ماہ میں اس کے پاس موجود ہوں جیسے وہ دوسرے یا تیسرے دن سمجھتا ہے کہ وہ اس ماسک کو تبدیل کرے تو اس کے پاس اتنی تعداد میں ہونے چاہیے ہیں کہ وہ دوسرے یا تیسرے دن تبدیل کر کے ایک ماہ میں اپنے پاس ماسک کی مناسب مقدار اس کے پاس موجود ہو اور اسی طرح ان کو ہینڈ گلاف اور سینٹائزر جو ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں سب سے پہلے پولیس اپنی حفاظت کرے گی پھر اس کے بعد لوگوں کی حفاظت ضروری ہے تو اس سلسلے میں جسٹک ویاری ہمارے جوان جو ہیں وہ اس ساری جو بنیادی سہولتے ہیں کرونا سے بچنے کے لیے وہ اس میں ان کو تمام سہولتے مہیا کی گئے